سنہائی کورٹ میں ساگڈار کی بطور ڈپٹی وزیراعظم تقرری کے خلاف درخواست وکیل درخواست گزار نے پینچ کی آئینی حصیت پر اعتراض اٹھا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد درخواست آئینی بینچ سن سکتا ہے وکیل کی جانب سے کہا گیا ہے درخواست گزار کے رویے پر برہمی کا اظہار بھی کیا گیا ہے آپ کوٹ کا وقت ضائع کر رہے ہیں عدالت ساگڈار کی بطور ڈپٹی وزیراعظم کے عہدے پر تقرری کے خلاف قانون ہے اسی پر بات کریں گے عبدالحسیب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عبدالحسیب آگاہ کی جگہ درخواست بارے جی بلکل سنہائی کورٹ میں وزیر خارج ساگڈار کی بطور ڈپٹی وزیراعظم تقرری کے خلاف درخواست سماعت ہوئی وکیل درخواست گزارتاری مصول ورکویٹ نے بینچ کی آئینی حصیت پر اعتراض دائر کر دیا وہ صرف عارضی منعاتوں پر ان کو اختیارہ دیے گئے ہیں جبکہ چھتی چھتی تنمی کے بعد جو آئینی بینچ بنے گا وہی درخواست کی سماعت جو ہے وکیل درخواست گزار کے روئی پر برخمی کا اظہار کیا جس سے سنہائی کورٹ نے ریمارک دیئے کہ آپ خود کو بہتر کریں آپ عدالت کا وقت سے ضائع کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی ریمارک دیئے کہ آپ یہاں کیا کرنے آتے ہیں کیا آپ یہاں وقالت کرنے آتے ہیں یا کوششی لڑنے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے جو ہے وہ جو درخواست گزار ہیں ان سے مخاطب پر صورت یہ بھی کہا کہ ہم اپنے آرڈر میں یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ وقیل درخواست گزار کے مطابق ہم یہ معاملہ نہیں سن سکتے پیپٹی اٹرونی جنرل جو ہے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ آج ان کے پاس فائد موجود نہیں ہیں تاہم ان کی جانت کی جواب پہلے ہی جمع کروائے جا چکا ہے صحیح بہت شکریہ عبدالحصیب خان آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے